بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہمارا ازلی دشمن بھارت خصوصی طور پر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی پیدا ہونے پر بہت زیادہ خوش تھا اور بھارتی میڈیا میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کو محمد بن سلمان سے ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ پرپوگنڈا کیا جا رہا تھا لیکن دوستو حقیقت یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور محمد بن سلمان کی ملاقات کو میڈیا پر نہیں لیا گیا لیکن حقیقت میں آرمی چیف پاکستان کا پیغام جس سنداز سے پیش کرنا چاہتے تھے انہوں نے دو ٹوک انداز میں پیش کیا اور انتہائی زبردست طریقے سے پاکستان کی نمائندگی کی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے سعودی عرب کی قیادت کو آنے والے خطرات سے باخبر کیا جبکہ پاکستان کے انٹیلیجنس چیف بھی اس دورے میں ان کے ساتھ تھے یقیناً سعودی عرب کے ساتھ آنے والے مستقبل میں ان کے خلاف ہونے والی سازشوں اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی صورت میں دشمنوں کے گھنانے ازائم سے اگاہ کیا ہوگا جس کے بعد سعودی عرب کی جانب سے بازابطہ طور پر اسرائیل کے حوالے سے بیان سامنے آ گیا ہے جہاں دوستو سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے سعودی عرب کے وزیر مملکت برائے خارجہ عادل جبیر کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امرات کی جانب سے کیا جانے والے امن معاہدے کی پیروی نہیں کی جائے گی اسرائیل جب تک فلسطین کے ساتھ امن معاہدہ نہیں کرتا اس سے تسلیم نہیں کریں گے فلسطینیوں کے بغیر خطے میں امن کا قیام ممکن نہیں دوستو متحدہ عرب امرات اور اسرائیل کے درمیان ہوئے امن معاہدے کے حوالے سے پہلی بار سعودی عرب کا رد عمل سامنے آیا ہے اس حوالے سے جرمنی کے شہر برلن میں موجود سعودی وزیر خارجہ کی جانب سے اہم بیان جاری کیا گیا سعودی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ان کا ملک اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا متحدہ عرب امرات کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ جو امن معاہدہ کیا گیا ہے سعودی عرب اس کی پہروی نہیں کرے گا دوستو یاد رہے کہ سعودی وزیر خارجہ کا یہ بیان پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے دورے کے فوری بات دیا گیا ہے دوستو مسئلہ فلسطین کے حل کے حوالے سے سعودی عرب کا موقف واضح ہے اسرائیل جب تک فلسطین کے ساتھ امن معاہدہ نہیں کرتا سعودی عرب اسے تسلیم نہیں کرے گا سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے عرب امن منصوبے پر آج بھی قائم ہے ایک بار امن قائم ہو جائے تو پھر سب کچھ ممکن ہے لیکن فلسطینیوں کے بغیر خطے میں امن کا قیام ممکن نہیں اسرائیل کے یک طرفہ رویہ امن کے امکانات کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے اسرائیل کی یہودی عبادکاریاں خطے میں امن کے قیام میں رکاوٹیں ہیں خطے میں امن عالمی معاہدے کے تحت حاصل کیا جا سکتا ہے دوستو واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے مشہ کے وصہ میں اس وقت تاریخی پیش رفت ہوئی کہ جب متحدہ عرب امارات نے امریکہ کی معاونت سے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کرنے کا اعلان کیا تھا متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا اور کہا گیا کہ اس معاہدے سے اسرائیل کو فلسطین پر مزید قبضے سے روکا جائے گا جبکہ اس پیش رفت کے بعد یہ خبریں بھی سامنے آئیں کہ امریکہ کی جانب سے سعودی عرب پر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کیا جائے تاہم اب سعودی عرب نے واضح کر دیا ہے کہ فلسطینیوں کی خواہشات کے مطابق مسئلہ فلسطین کے حل تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا دوستو وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا شکریہ دا کرتے ہوئے فلسطین کی جانب سے اہم پیغام دے دیا گیا ہے فلسطین میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد کے نارے لگنے لگے فلسطین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں اسلامباد میں قائم فلسطینی سفارت خانی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا فلسطین کی ریاست کے حوالے سے اسرائیل کو واضح پیغام دینے پر وزیر اعظم عمران خان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس پر اتمنان کا اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے بیان میں اسرائیل کے فلسطین پر مظالم کی مضمت کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا اور کہا گیا کہ فلسطینی پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں اور ان پاکستانیوں کو اپنا عزیز ترین بھائی سمجھتے ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہر فورم پر مسئلہ کشمیر کے لیے آواز اٹھائی دوستو خیال رہے کہ منگل کے روز وزیراعظم عمران خان نے اپنے ٹی وی انٹرویو کے دوران اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل کے بارے میں ہمارا موقف واضح ہے قائد عظم نے کہا تھا کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کے بنیادی حقوق اور علیہ دریاست نہیں ملتی تب تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا دوستو مشرق وستہ میں مغربی کنارے پر واقع اسرائیل ایک متنازع علاقہ ہے جو عرض فلسطین پر بزور شمشیر ناجائز اور گیر قانونی قبضہ کیے ہوئے ہیں 1948 میں ہونے والی عرب اسرائیل جنگ میں جس میں دنیا بھر کی اسلام مخالف قوتوں اور ملکوں نے اسرائیل کی ہر طرح کی مدد کی جس کے باعث اردن شام اور مصر پر مشتمل عرب ممالک کو اس جنگ میں حزیمت کا سامنا کرنا پڑا اس جنگ میں اسرائیل کے لیے قلیدی کردار ادا کرنے والا شخص ڈیویڈ بن گوریان تھا جو 16 اکتوبر 1886 میں اس وقت کے روس کے زیر نگی پولینڈ کے شہر لولنسک میں پیدا ہوا بن گوریان یہودیوں کے تشدد اور انتہا پسند فرقے سہونیت کا بھی بانی ہے یہودی گھرانے میں آنکھ کھولنے کے باعث 1935 میں وہ سہونیت کے پرچار کے علاوہ اس کے ذہن میں یہودیوں کے لیے ایک ملک کا حصول تھا اور وہ اس کے لیے سرگرم رہا دوستو یہاں اس عمر کا ذکر انتہائی ضروری ہے کہ یروشلم مسلمانوں عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یقصہ طور پر متبرک شہر ہے بیت المقدس اور مسجد اقصہ مسلمانوں کا قبلہ اول اور مقدس مقام ہے جبکہ یہودی یہاں حیکل سلمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں جس کی تعمیر حضرت دعود علیہ السلام نے شروع کی تھی اور جسے مکمل حضرت سلمان علیہ السلام نے کروایا تھا جس کے بعد حملہ آوروں نے اسے مسمار کر دیا اور یہودی تابوت سکینہ کی تلاش میں بھی سرگردہ ہیں اور یہ ایک صندوق ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہے اور مختلف ادوار میں مختلف پیغمبروں سے ہوتا ہوا بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا یہ صندوق یہودیوں کے لیے بڑا مقدس اور معتبر درجہ رکھتا ہے اور اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسا اور نالین اور حضرت حارون علیہ السلام کا امامہ اور حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے علاوہ تورات کی چند تختیاں بھی اس میں موجود ہیں جس کا آج تک سراغ نہیں مل سکا کہ وہ کہاں ہیں اور یہودی اب تک ان کی تلاش میں ہیں یہودیوں نے بڑے طریقے سے فلسطین میں زمین اور امارات خریدنا شروع کی اور چلاکی سے فلسطین کے مختلف علاقوں میں جائیدادیں بنانا شروع کر دی اور قابض ہونے لگ گئے یہاں ان کی سیاری کا علم اہل فلسطین کو اس وقت ہوا جب پانی سر سے گزر چکا تھا ایسے میں چند حریت پسند مسلمانوں نے ایک خفیہ تنظیم بنائی جس کا سربراہ شبان اللطفی تھا جو ایک ہوتل کا مالک تھا اور اس تنظیم میں جس کا کوئی نام نہیں تھا اس کے خفیہ اجلاس اس ہوتل میں ہوتے اور پھر ان اجلاس میں کیے گئے فیصلوں پر عمل درامت ہوتا اور یہودیوں کی تنصیبات اور عمارتوں کو نشانہ بنایا جا جاتا چودہ مئی انیس سو اٹالیس کو اسرائیل کے وجود میں آ جانے کے بعد عام انتخابات کروائے گئے اور بن گوریان کی لیبر پارٹی جو خود بھی انیس سو اٹالیس میں تشکیل دی گئی تھی اس نے انتخابات جیت لیا اور بن گوریان اسرائیل کے پہلے وزیر آزم اور وزیر دفاع بن گئے اور اس تیزی سے اس خوفیہ تنظیم کا سراغ لگانے کی کوششیں شروع کر دی گئی جو شبان لطفی چلا رہے تھے اور آخر کار انہیں اس ہوتل کے اندر ہی گرفتار کر لیا گیا اور جذبہ جہاد اور ان کی قربانیوں کو اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اسرائیلی فوجوں نے کہا کہ تم میں سے شبان لطفی کون ہے تو اس وقت اجلاس میں موجود سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ میں شبان لطفی ہوں اور اسرائیلی فوجوں کو شبان لطفی پہچاننے میں جب بڑی دکت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سب کی آنکھوں میں سلاخوں سے پھوڑ دیں گے بتاؤ تم میں سے شبان لطفی کون ہے تو اصل شبان لطفی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے باقی ساتھیوں کو روک دیا اور اعتراف کیا کہ میں شبان لطفی ہوں اور اسرائیلی فوجوں نے جلتی ہوئی سلاخوں سے ان کی آنکھیں پھوڑ دیں 1954 میں ڈیورڈ بن گریان وزارت عزمہ اور وزارت دفاع سے مصطافی ہو گیا مگر اسرائیلی پارلیمنٹ کا ممبر رہا 1955 میں دوبارہ انتخابات میں حصہ لیا اور 1963 تک اسرائیل کا وزیراعظم رہا اور بعض زیادہ استفعہ دے دیا اور 1970 میں سیاست سے ریٹائرڈ ہو گیا 1973 میں انتقال کر گیا اس کے نام پر اسرائیل کے دارالحکومت تل ایبی کے ائرپورٹ کو منصوب کر دیا گیا اور اب وہ وہاں بن گریان انٹرناشنل ائرپورٹ کہلاتا ہے 213 اگز 2020 میں اقوام متحدہ کی جاری کی گئی ریپورٹ کے مطابق اسرائیل کی عبادی 86,70,745 ہے جو ایک کروڑ کے لگ بھگ اور لاہور شہر کی عبادی سے بھی کم ہے اور دنیا کی عبادی 7.8 عرب ہے اور جو اسرائیل کی عبادی دنیا کی عبادی کا 0.11 فیصد ہے جبکہ مسلمان ممالک کی عبادی دو عرب نفوس پر مشتمل ہے جو اب تک اسے ایک کروڑ کی عبادی والے ملک کا کچھ نہیں بگاڑ سکی جس کی بڑی وجہ مسلمان ممالک کا آپس میں متحد نہ ہونے کا فقدان ہے جو کہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے اور دوستو پاکستان کی جانب سے وزیراعظم عمران خان نے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں امریکہ اور عرب ممالک کو پیغام دیا ہے جس کی وجہ سے فلسطین میں پاکستان زندہ باد کے نارے لگ رہے ہیں اور وہ بھارت جو پاکستان کے آرمی چیف کے دورے کے حوالے سے پرپوگنڈے کر رہا تھا اس کو بڑا واضح پیغام مل گیا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف سعودی عرب میں کیا کرنے گئے تھے دوستو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فور زندہ باد پاکستان پاہندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خمبارس